بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام اسرائیل کو سبق سکھانے کے لیے حزباللہ کی جانب سے حتمی فیصلہ کر لیا گیا حزباللہ کے مسلح ڈرونز کی اسرائیل میں پروازیں اسرائیلیوں کے ہوش اڑ گئے دوسری جانب مساد کمانڈر کی حلاقت کے بعد اسرائیل بدلے کے لیے پر تولنے لگا ایران کے اندر مزید شخصیات کو نشانہ بنانے کا خطرہ بدستور برقرار ایرانی مزائلوں کی جدید ٹیکنالوجی اسرائیل کو پریشان کرنے لگی اسرائیل کا اگلا ٹارگٹ کون ہو سکتا ہے اور کیا اسرائیل اپنے خفیہ کمانڈر کی حلاقت کا بدلہ جلد لے گا یا خاموشی ساتھ لے گا یہ سب کچھ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ کریں ناظرین اکرام تل عبیب میں اسرائیل کی خفیہ ایجنسی مساد کے اہم کمانڈر کے قتل کے بعد اسرائیل کے جانب سے ایران کو جواب دینے کے لیے حملے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں لیکن ایسے میں حضب اللہ کی جانب سے ایک بڑا واضح پیغام دے دیا گیا ہے ایک ایسا پیغام کے جس نے اسرائیلیوں کی نیدیں حرام کر دی ہیں پورے خطے کے اندر ایران کی پروکسیز نے اسرائیل کے خلاف کاروائیوں کا آغاز کر دیا ہے یہاں پر آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ میں اپنی پچھلی ویڈیوز میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اسرائیل کے ایک اہم کمانڈر کو اسرائیلی میڈیا کے مطابق نامعلوم لوگوں نے تلبیب میں اشارے پر کھڑا کر کے گولیوں سے بھونڈ ڈالا اسرائیل کی جانب سے تحال کسی پر الزام سامنے نہیں آیا لیکن خفیہ اطلاعات یہ ہیں کہ اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملہ کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں اسرائیلی میڈیا پر اس بات کا اقرار نہیں کیا جا رہا کہ ایران کی جانب سے یہ کاروائیاں کی گئی ہیں کیونکہ اس سے پوری دنیا میں اسرائیل کی سیکیورٹی کے حوالے سے سوالات اٹھائے جائیں گے کہ وہ ملک جو ٹیکنالوجی کے اعتبار سے انتہائی جدید ہے آخر اس کے اہم کمانڈر کو چوک میں کھڑا کر کے دندہارے کیسے گولیاں مار دی گئیں ناظرین اکرام آپ کو یاد ہوگا کہ ستائیس نومبر کو اسرائیل کی جانب سے ایران کے عالی ایٹمی سائنسدان کو اسی طریقے سے دندہارے نشانہ بنایا گیا تھا اسرائیل کی جانب سے جیسے ہی تیاریوں کی اطلاعات سامنے آئی ہیں حزباللہ نے اسرائیل کی فضائی حدود کے اندر مسلح ڈرونز کی پروازیں شروع کر دی ہیں حزباللہ کے مسلح ڈرونز کی پروازوں کے بعد اسرائیلیوں کے ہوش اڑ گئے ہیں کہ کسی بھی وقت حزباللہ کی جانب سے بڑی کاروائی کی جا سکتی ہے ناظرین اکرام اسرائیل کی جانب سے ایران کے جوہری سائنسدان کو شہید کیے جانے کے بعد سے سیکیورٹی کو ہائی الیٹ کیا گیا تھا لیکن اس کے اسرائیل کے اندر بم دھماکے بھی ہو رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اسرائیل کی خوفیہ ایجنسی مساد کے ایک اہم کمانڈر کو سرعام چوک میں کھڑا کر کے گولیاں بھی ماری گئی ہیں یروشلم پوسٹ نے لکھا ہے کہ حزباللہ کی جانب سے مسلح ڈرونز اسرائیلی علاقوں میں بھیجنا ایک اشتیال انگیز کاروائی ہے اور اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا ناظرین اکرام لبنان کا نیم فوجی سیاسی گروپ حزباللہ اسرائیل کو دہشت گرد سمجھتا ہے اور حزباللہ اسرائیل کو ایک خود مختار ریاست کے طور پر تسلیم نہیں کرتا اور وہ فلسطین پر اسرائیل کے غاسبانہ قبضے کے خلاف متعدد بار کاروائیاں بھی کر چکا ہے اور آواز بھی بلند کر چکا ہے امریکہ کے وزیر دفاع نے متنبع کیا ہے کہ ایران اور اس کے حامی گروپوں کے خلاف بھرپور کاروائی کی جائے گی امریکہ کے وزیر دفاع نے کہا کہ واشنگٹن اور اسرائیل کے خلاف مزید حملوں کے اشارے مل رہے ہیں ایران اور اس کے حامی گروپ امریکی آداف کو نشانہ بنا سکتے ہیں امریکی وزیر دفاع نے کہا کہ امریکیوں کی جان و مال کو محفوظ بنانے کے لیے ایران یا اس کے حامی گروپوں کے خلاف حملوں سے قبل کاروائی کی جا سکتی ہے ناظرین اکرامی مشرق وستہ کے اندر حالات اتنی تیزی سے بدل رہے ہیں ایران کے عالی جہوری سائنسدان محسن فخری زادے کی شہادت امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کی بلواسطہ مدد کے بغیر ممکن نہیں تھی ٹرمپ جو بھی کر رہا ہے اس نے امریکی تسلط کو دنیا بھر میں کم تر بنانے اور اسے نچلے درجے پر لانا ممکن بنا ڈالا ہے اس سب بہت بڑے کام کو سر انجام دینے کے لیے اسے کسی کی مدد تو درکار نہیں تھی لیکن خارجہ پولیسی کو بدتر بنانے اور قومی سلامتی کے امور کو بگاڑنے کے فن میں وہ اور اس کے مشیر اور اراکین کابینہ ایک جیسے ہیں جب کبھی ایران کو دنیا میں اپنا تاثر بہتر بنانے کی ضرورت ہوتی ہے تو ٹرمپ فوری طور پر اس کی مدد کو دوڑ پڑتے ہیں خاص طور پر یہ مدد مہبر مزاہمت کے دوران اس کا تاثر بہتر بناتی ہے روس اور چین ایران سے تعلقات مزید بہتر بنا رہے ہیں جس سے امریکہ اور اسرائیل کو کافی زیادہ تکلیف ہے اور ایران چونکہ براہ راست جنگ کے اندر نہیں کودنا چاہتا اسی وجہ سے وہ اپنی پروکسیز کے ذریعے امریکہ اور اسرائیل کو نقصان پہنچا رہا ہے اور اس کے وہ حامی عرب ممالک جو ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کے اتحادی ہیں انہیں بھی سبق سکھانے کے لیے گاہے بکاہے بتایا جاتا ہے کہ ایران سے دور رہو ایران کے اپنے مزائلوں کی کیپیویلٹی بہت زبردست ہے جس کا مظاہرہ انہوں نے جرنل قاسم سلیمانی کی شہادت کے بعد امریکہ کے فوجی اڈے میں انسانی جانوں کو نشانہ نہ بناتے ہوئے کیا تھا حالانکہ اس اڈے پر ہزاروں برطانوی کینیڈین بیلجیم اور ڈچ فوجی موجود تھے ایران نے خاص طور پر فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا جبکہ امریکہ کی جانب سے ڈرون حملے میں تین انسانی جانوں کو نشانہ بنایا گیا ایرانیوں نے اینو لسد فوجی اڈے کو نشانہ بنا کر امریکہ کے نصب کردہ سب سے جدید ریڈار اور مزائل حملے کو روکنے والے آلات کی کمزوری کو بھی پوری دنیا پر آشکار کیا ٹرمپ نے کئی بار ان آلات کو دنیا میں سب سے بہترین قرار دیا تھا واشنگٹن کا عراق میں امریکی فوجی اڈے پر دفاعی سسٹم ایران کے دعوے کے مطابق تیرہ بلیسٹک مزائلوں کو تباہ کرنے میں ناکام رہا اس واحد ایرانی جارہانہ اقدامات کے نتائج امریکی اسلح ساز انڈسٹری اور امریکہ کی میڈلیسٹ میں خارجہ پالیسی کے لیے تباہ کن ثابت ہوا مزائل حملے نے امریکہ کے خطے میں اتحادیوں کو دکھایا کہ اربونڈ ڈالر کی سرمایہ کاری سے جو امریکی ہتھیار انہوں نے لیے ہیں وہ ایران کے خلاف ان کا دفاع کرنے کے لیے ناکافی ثابت ہوئے ہیں اب یہ ممالک سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ان کے پاس ایرانی حملے کا کوئی توڑ موجود نہیں ہے یہ ادراک میڈلیسٹ کے ممالک کو اپنے اختلاف کو ایک طرف رکھ کر تہران سے بات چیت کرنے اور اسلامی جمہوریہ سے اچھے تعلقات بنانے کے راستے پر لے جائے گا یہ بھی خارجہ ذمکان نہیں ہے کہ یہ ممالک ایرانی مزائلوں کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے انہیں خریدنے کی کوشش کریں ایران کے مزائل امریکی بیلسٹک مزائلوں سے کہیں کم قیمت پر دستیاب ہوتے ہیں ٹرمپ نے ایک اور غلط اشارہ دیا جب اس نے اعلان کیا کہ امریکہ کو میڈلیسٹ کے تیل کی ضرورت نہیں ہے یہ بیان میڈلیسٹ کے رہنماؤں کے مطابق امریکہ کی طرف سے اس خطے کے دفاع کے لیے ماضی میں رہی سب سے بڑی ضرورت کے نہ ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ امریکہ جو کہ اربون ڈالر کا دفاعی ساز و سمان سعودی عرب کو بیچتا آیا ہے وہ تمام کا تمام بیکار ثابت ہوا ہے چند دن قبل یمنی فورسز نے سعودی اتحاد کے چھ سال سے جاری جاریت کے جواب میں جدہ میں واقع ارام کو آئل کمپنی کی ڈسٹریبیوشن یونٹ پر میزائل حملہ کیا تھا جس کے بعد ملک کے بعض علاقوں میں تیل کی سپلائی میں مشکلات پیدا ہو گئی ہیں اس صورتحال کے باعث مقامی باشندے خاص سے مشتہل ہو چکے ہیں اور یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پہلی دفعہ دنیا میں تیل کے سلطان کے طور پر پہنچانے جانے والے سعودی عرب کے جیزان صبح کی سڑکوں پر پٹرول پمپس پر گاڑیوں کی لمبی کتاریں نظر آ رہی ہیں اس وقت امریکہ اسرائیل اور دوسرے ممالک واضح طور پر کہتے ہیں کہ یمن کو ایران کی طرف سے میزائل اور اسلا گولہ بارود مہیا کیا جا رہا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایران کے میزائل کی کیپیبلیٹی اتنی زبردست ہے کہ وہ امریکہ کے دفاعی نظام کو نہ صرف چوک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے بلکہ اہداف کو ٹھیک ٹھیک نشانہ بنا کر اسے تباہ و برباد کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے ناظرین اکرام اگر اسرائیل کی جانب سے ان حالات میں ایران پر حملہ کرنے کی بے وکوفی کی گئی تو ایران کے میزائلوں کے رخ یقیناً اس کی جانب ہیں وہ میزائل شام میں عراق میں یمن میں لبنان میں اور فلسطین میں ہر جگہ موجود ہیں اور اطلاعات کے مطابق حزباللہ کے پاس اس وقت ایران کے بنائے ہوئے تقریباً ستر ہزار میزائل سٹورڈ ہیں اس صورتحال کے بارے میں یقینی طور پر اسرائیل کو بھی اچھی طرح سے پتا ہوگا اسی وجہ سے وہ برائے راست ایران کے ساتھ پنگا لینے کی کوشش نہیں کر رہا اگر اس نے ایسا کر دیا تو پھر خطے کے اندر ایک نہ ختم ہونے والی جنگ کا سلسلہ شروع ہو جائے گا